بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سارم کوچنگ سنٹر دیر فرینڈز سٹوڈنٹس ویورز آج کا ہمارا ٹاپک فیگر آف سپیچ فیگر آف سپیچ بیسیکلی آپ کے پاس فیگر آف سپیچ فیگریٹیو لینگویج ہے ٹھیک ہے فیگریٹیو لینگویج ہے اب یہ فیگریٹیو لینگویج یا فیگریٹیو جو میننگز ہیں یہ کیا ہوتی ہیں فیگر آف سپیچ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا بڑھا ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے تو تیر سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو ورڈز اور فریزز ان انگلیش ہوتی ہیں جو آپ کے پاس ورڈز ہوتی ہیں یا فریزز ہوتی ہیں they have two meanings یہ دو میننگ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ ان انگلیش they have two meanings پاسٹ is لیٹرال ایک آپ کے پاس جو مطلب ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے لیٹرال اور دوسرے آپ کے پاس جو ورڈز یا فریزز رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں فیگریٹیو ٹھیک ہے فیگریٹیو میننگ تو یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہر جو ورڈز ہیں فریزز ہیں انگلیش کے اندر وہ سب دو قسم کے میننگ آپ کے پاس رکھتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں literal and the next one is called figurative what is literal meanings literal meanings are the dictionary meanings of the words یہ کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس جو literal meaning ہوتے ہیں یہ لغتی مطلب ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے پاس لغت کے اندر ہیں جو آپ کے پاس dictionary کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ وہی چیز ہوتی ہے dictionary والے meanings ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں literal meaning figurative language کیا ہوتی ہے figurative meanings کیا ہوتی ہیں words کے phrases کے figurative meanings are drawing the mental picture یہ کیا کرتے ہیں draw کرتے ہیں mental picture imaginary picture جو خیالاتی آپ کے پاس picture ہوتی ہے آپ کے دماغ پر بیٹھتی ہے وہی کچھ ٹھیک ہے اچھا تو imaginary picture drawing the imaginary picture whatever is being said جو کچھ کہا گیا ہے اس کی آپ کے دماغ کے اوپر یہ ایک picture draw کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی idea کیوں picture draw کی جاتی ہے اس لیے to help you to convey an idea faster and more vividly کہ یہ figurative language use کی جاتی ہے figurative words use کی جاتی ہیں یا ادھر meaning نکلتے ہیں تاکہ جو idea convey کرنا چاہتا ہے جو کوئیٹ ہے جو آپ کے پاس کوئی عدیب ہے جو شاعر ہے وہ idea more vivid طریقے سے یا faster طریقے سے آپ کے آپ کو convey کرنا چاہتا ہے تو through this آپ کے دماغ کے اوپر اس چیز کی اس idea کی اس thought کی picture بن رہی ہو کیا draw ہو رہی ہو figurative meanings کے اندر literal meanings simply جو آپ کے پاس اس کا وہی مطلب ہی لیں گے جو کہ dictionary کے اندر ہوتا ہے تو figure of speech کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو words اور phrases کی جو meanings ہیں کتنے meanings رکھتے ہیں words دھو قسم کے کو literal ایک کو figurative meanings ہوتی ہیں اور جو figurative language ہے figurative meanings ہیں وہ ایک imaginary picture draw کرتے ہیں آپ کے mind کے اوپر ٹھیک ہے جو بات کہی گئی ہے تو next lecture کے اندر انشاءاللہ ہم figure of speech کی طرف بڑھیں گے اور جو آپ کے پاس figure of speech ہیں ان کو انشاءاللہ next lectures کے اندر ہم with this detail ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ next lecture کے اندر دوبارہ ملتے ہیں thank you very much